بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فلسطین کے اوپر ہونے والے مظالم کسی سے اب ڈھکے چھپے نہیں ہیں اس حوالے سے فیصل ایدی نے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ہندوستان کی طرف لے کے جاؤں گا جہاں پر تقریباً ایک ماہ قبل ہم نے دیکھا کہ کیا کچھ وہاں پر ہوا کہ کوویڈ کے وجہ سے وہاں پر سیچویشن اتنی خطرناک اتنی بدترین ہو گئی تھی کہ ہاسپٹلز کے اندر ایک ایک بیٹ کے اوپر تقریباً دو دو تین تین مریضوں کو وہاں پر لٹایا گیا تھا ایک چھوٹے موٹے ہاسپٹل یا کلینک کے باہر بھی آپ کو پانچ چھے یا ایک درجن سے زائد لاشے آپ کو وہاں پر نظر آتی تھی پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پورے کے پورے شہر کو شمشان گھاٹ بنا دیا گیا مطلب کہ پارک سوسائٹی کے اندر جو بڑے بڑے پلوٹس ہوتے وہاں پر مردوں کو جلایا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ جو شمشان گھاٹ ہے جہاں پر ہندو مذہب کے مطابق ان کے مردوں کو جلایا جاتا ہے ادھر جگہ کم پڑ گئی تھی پھر یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ انہوں نے مردوں کو ہاتھ لگانا چھوڑ دیا اس ڈر سے کہ ہمیں کئی پر کوویڈ نہ ہو جائے کئی سے ہم انفیکٹڈ نہ ہو جائے تو انہوں نے لاشوں کو دریائے گنگا پر پھینکنا شروع کر دیا اور دریائے گنگا کے بارے میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی کوویڈ کی وجہ سے شاید متاثر ہو چکا ہے تو بدترین صورتحال تھی ہندوستان کی پوری دنیا ان کے لئے دعائے کر رہے تھے پاکستان کی جانب سے اس وقت ٹرینڈز چلائے گئے ٹوٹر کے اوپر کہ پاکستان سٹینڈز ویڈ انڈیا کیونکہ اس وقت انسانیت کا مسئلہ تھا اور یہ مسئلہ بنا کیوں آپ سب کو پتا ہوگا کہ ہندو گورنمنٹ کی جانب سے وہاں پر ایک میلہ رکھا گیا جو ان کا اصل میں مذہبی میلہ ہے جس کو کم کا میلہ کہا جاتا ہے وہاں پر اٹھالیس لاکھ لوگ اکھٹے ہوئے تھے اور اٹھالیس لاکھ لوگ جب اکھٹے ہونے جا رہے تھے اس سے کچھ ہفتے قبل جو ہیلتھ کے ایکسپرٹس ہیں انہوں نے مودی کی گورنمنٹ کو بتایا اگر آپ یہ ایونٹ کروائیں گے تو اس کے بعد آپ کے ملک کی صورتحال جو ہے بدترین اور خطرناک ہو جائے گی لیکن مودی چونکہ انتہا پسندی کی وجہ سے مذہبی انتہا پسند ہونے کے ناتے اس نے انکار کر دیا اور اس نے وہ میلہ وہاں پر کرایا عوام کو وہاں پر بیجا خود وہاں پر نہیں گیا خود اپنے آپ کو محفوظ رکھا بلکہ عوام کے ساتھ وہ خود ہاتھ بھی نہیں ملاتا بلکہ ملتا بھی نہیں ہے بالکل نہ ان کے سامنا جاتا ہے نہ ان کا سامنا کرنے کی جرت کر سکتا ہے تو ہندوستان پر بہت برک وقت آیا اور اس برے وقت میں پاکستانیوں نے ان کے لئے ٹرینڈز چلائے ٹوٹر کے اوپر اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فیصل ایدی صاحب نے بقاعدہ طور پر ایک خط لکھا ہندوستانی گورنمنٹ کے نام پر کہ بھئی ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے آپ کی ہیلپ کرنا چاہتے ہمارے پاس پچاس ساٹھ یا سو جتنے ایمبولنسز ہیں اور جتنے ہمارے پاس آکسیجن کے سیلنڈرز ہیں ہم آپ کے لئے پیش کرنا چاہتے اس خط کا جواب ہندوستان نے نہیں دیا نہ انہوں نے انکار کیا نہ انہوں نے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی رسپونس دیا میں بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کی انا ہو اور وہ سمجھتے ہو کہ بھائی ہماری معیشت اور ہمارے ہیلتھ کا سیکٹر آپ سے بہت اچھا ہے ابھی بھی ہندوستانی گورنمنٹ یہ کلیم کرتی ہے کہ بھائی ہندوستان کے اندر تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے ہندوستان کا میڈیا یہ دکھا رہا ہے حالانکہ وہاں پر ایک دو اینکرز جو ہے جو سخت پاکستان کے مخالف ہے بلکہ بدترین پروپیگنڈا کرتے پاکستان کے خلاف ہر وقت وہ بھی ان کی بھی وفات ہو چکی ہے کوویڈ کی وجہ سے اس کے باوجود ہندوستان کا میڈیا یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہاں پر صورتحال بدترین ہے وہ تو ویڈیوز ہمیں اس وجہ سے نظر آئی کیونکہ وہاں پر کچھ انڈیپینڈنٹ میڈیا گروپز کام کر رہے تھے یا کچھ یوٹیوبرز یا کچھ وہاں پر ویلوگرز کام کر رہے تھے یا سوشلسٹ کام کر رہے تھے انہوں نے وہ ویڈیوز دنیا کو دکھائی کہ بھائی ہمارا ملک اس وقت ختم ہو رہا ہے تباہ ہو رہا ہے ہمیں مدد کی ضرورت ہے تو فیصل ایدی نے اپلیکیشن لکھی جس پر مودی کی حکومت نے کسی قسم کا کوئی رسپانس نہیں دیا اب بات کرتے ہیں حال ہی میں ہونے والے جو واقعہ ہے فیصل ایدی کے حوالے سے جو قدم اٹھایا گیا ہے کہ پلسٹائن میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے سب کو پتا ہے سب کو اس بارے میں اچھی طرح معلومات ہے کہ کتنا کوئی ظلم اور جبر وہاں پر ہو رہا ہے تو اس حوالے سے فیصل ایدی نے یہ کوشش کی کل کہ میں فلسطین جانا چاہتا ہوں اور وہاں پر صرف اور صرف ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں ایمبولنسز کے ذریعے جو مریض ہے جو شہید ہے ان کو وہاں پر اٹھانا چاہتا ہوں جس پر کل اعلان کیا گیا اور آج بقاعدہ طور پر فیصل ایدی نے مصر کی ایمبیسی کے اندر اپلیکیشن پٹ کر دی اس کی وجہ یہ ہے کہ فلسطین پاکستان سے کوئی بھی ڈائریکٹ نہیں جا سکتا کیونکہ پاکستانی پاسپورٹ پر واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ یہ والا جو پاسپورٹ ہے وہ اسرائیل کے لئے الاؤڈ نہیں ہے اسرائیل کا ویزا اس پاسپورٹ پر نہیں لگ سکتا اور اسرائیل کی ایمبیسی بھی پاکستان میں موجود نہیں ہے البتہ فیصل ایدی نے مصر کی ایمبیسی میں اپلیکیشن دی ہے کہ میرے پاس کچھ ایمبولنسز ہے تقریباً سو کے قریب ایمبولنسز اور اس کے علاوہ جو فرس ایڈ میں جو چیزیں کام آتی ہے وہ ہے اور کچھ عملہ ہے جس کو میں فلسطین لے کے جانا چاہتا ہوں اس سوالے سے فیصل ایدی نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ میرے پاس دو سے دھائی کروڑ روپے کا بجٹ ہے اس وقت لیکن اگر اس سے زیادہ بجٹ ہو جائے تو میں وہاں پر اچھی طرح سے ان کی خدمت کر سکتا ہوں اب اس کا طریقہ کیا ہے اگر آپ مدد کرنا چاہتے ہیں فیصل ایدی کی یا پھر فلسطینیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں حقیقی معنوں میں نعرے شارے ہم نے بہت لگا لیے تکریریں ہم نے بہت زیادہ کر لی ویڈیوز ہم نے بہت ساری دیکھ لی جس طرح ہمارے پاکستانی یوٹیوبرز ایک ایک ویڈیو میں پچاس پچاس اسرائیلی فوجی مار رہے ہیں حالانکہ وہ حقیقت نہیں ہے سارا جھوٹ ہے تو اگر آپ حقیقی معنوں میں مدد کرنا چاہتے ہیں فلسطینیوں کی تو اس کا بلکل سادہ سا حل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کے ہر شہر میں پاکستان کے اندر ایدی کا سینٹر بنا ہوا ہے وہاں پر جائے ایک روپیہ دس روپے سو روپے ایک ہزار ایک لاکھ ایک دس ہزار جتنے آپ کے بس میں ہے جا کر وہ جب جمع کر آئے 22 کروڑ بادی ہے اگر ایک روپے بھی ہم جمع کر آ دیتے ہیں فلسطین کے فنڈ کے لیے صرف ایدی کو اگر ہم دے تو 22 کروڑ روپیہ یہ بنتا ہے ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے اور اس سے فلسطینیوں کا تھوڑا بہت بلا ہو سکتا ہے ہمارا حصہ اس پر ڈل جائے گا اب اس میں بہت سارے فیک اکاؤنٹس بھی چل رہے بینک کے اکاؤنٹس کچھ ایزی پیسہ کے اکاؤن کچھ جیس کیش کے اکاؤن آپ نے اس پر بالکل نہیں جانا گوگل پر بھی نہیں جانا کوشش کرے نہ جائے اگر ایدھی کی کوئی آفیشل ویب سائٹ مجھے ملتی ہے آفیشل ہی کوئی ان کی آنانسمنٹ ملتی ہے تو میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا آپ وہاں پر ضرور جائے لیکن بہتر یہ ہے کہ ایدھی سینٹر جائے اور وہاں پر جا کر ایک روپیہ دس روپیہ جمع کروائے لیکن جمع کرواتے وقت ایک چیز کا ضرور خیال رکھے تھوڑا سا وقت نکالے کوئی اتنی آپ کا ضروری کام نہیں ہوگا ان سے ایک مرتبہ رسید ضرور بنوائے یہ نہیں کہ آپ جا کر دس روپیہ یا سو روپیہ جمع کروائے بس آج ہے احسان کریں ان کے اوپر آپ احسان نہیں کر رہے آپ مدد کر رہے ہیں اور آج اگر آپ مظلوم کی مدد کریں گے تو کل آپ بھی مظلوم بن سکتے خدا نہ خواستہ ایسا وقت ہم پر کبھی نہ ہے لیکن اگر آج آپ مظلوم کی مدد کریں گے تو اللہ بھی آپ کی مدد کرے گا ہر مشکل میں تو اس کا ہر کس طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ جائے بس پیسے پھینکے وہاں پر اور آ جائے پچاس روپے ہو سو ہو یا ایک روپیہ ہو آپ ان سے رسید ضرور بنوائے پھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو اکاؤنٹس آپ کو لنکس ملیں گے واتس ایپ کے اوپر یا فیس بک کے اوپر کیونکہ ہم فراڈ کرنے میں بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں ٹھیک ہے ہم نے دیکھے بہت سارے سکیمز ایسے آتے ہیں میں بھی وہ پاکستانی ہو میں بھی نہ ہو کہ یہ اور سے وہ لوگ آپریٹ کر رہے ہو تو ایسے سکیمز آپ کے ساتھ ہوں گے آپ کو میں بھی کالز آنا شروع ہو جائے ایسے میس آنا شروع ہو جائے کہ آپ یہ کوٹ دبائے آپ کے اکاؤنٹس ہم دس روپے کٹ کٹ لیں گے اور اسے فلسطین کی مدد کی جائے گی تو وہ سارے کے سارے سکیم ہے فراڈ ہے جالی ہے دونمبری ہے ان سے آپ لوگوں نے بچنا ہے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کے ہر شہر میں ایدی کی گاڑیاں بھی کھڑی ہیں ایدی کے سینٹر بنے ہوئے خیمے بنے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بلکہ میں آپ کو کوئی تصویریں بھی دکھا رہا ہوں ساتھ میں تو یہ سارے ایدی کے اپنے مراکز ہے ریجسٹرڈ ہے بلکہ اگر آپ کوئی ایدی کی گاڑی یا ہسپٹل کے باہر نظر آئے تو ان کو کہے بھائی آپ کا سینٹر کدھر ہے وہ آپ کو بہترین طریقے سے گائیڈ کر دیں گے اور آپ وہاں پر جائے تو وہاں پر جا کر اس فلسطینیوں کی مدد کے لیے جو بھی رقم آپ کے پاس ہے وہ دے فلسطینیوں کی جتنی ممکن ہو سکے مدد کریں اور اس وقت فیصل ایدی اور ایدی کا جو ادارہ ہے یہ بہترین ہے میری نظر میں باقی اگر آپ کریں گے تو اچھی بات ہے نہیں کر سکتے تو وہ آپ کے اپنی مرضی ہے کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اجہار ضرور کر سکتے کوئی سوال پوچھنا چاہے اس حوالے سے تو ضرور پوچھ سکتے پاکستان ہمیشہ زندہ بات موسیقی موسیقی